بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تبصد اللہ میں آپ سب کو خوش آمد دے میری دعا ہے کہ اللہ میں آپ کو جہاں رکھے خوش رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں گاجر کے ہلوے کی وہ ریسپی جس کو ہم صرف دو چیزوں سے بنائیں گے اور اتنا مزدار اور آسان طریقے سے بنائیں گے کہ آپ بزار کے ہلوے کا بھول جائیں گے اور اس میں میں کسی قسم کے کھوئے کا بھی استعمال نہیں کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن 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 الر وہ ڈال دیئے ہیں تین سے چار الائچی ان کو پیس کے پاورڈر بنا لیا ہے اس کو بھی ہم اس گھی میں ڈال دیں گے الائچی میں الائچی کو گھی میں بھوننے کے بعد اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے گاجریں جو ہم نے قدو کش کر کے رکھی ہوئی تھی اور تھوڑی دیر ہم ان گاجروں کو اس گھی اور الائچی میں اچھی طرح سے بھوننے گے آج میرا کچھ ملا خراب ہے اور میری آواز اتنی اچھے سے نہیں ہوا رہی ہوں گی جس کے لئے میں مازد کھا ہوں تین سے چار میں ان گاجروں کو بھوننے کے بعد ان کا کلر چینج ہو جائے گا اور یہاں پہ میں نے جتنی ہماری گاجریں تھی اتنا ہی میں نے اس میں دودھ شامل کر دیا ہے پہلے ہم ان گاجروں کو تیز آنچ پر ایک بوائل دیں گے اور پھر ہرکی آنچ کار کے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اس میں تھوڑی تھری دیر بعد چمت چلاتے رہنا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پکنے کے بعد گاجر کی پوزیشن اس طرح کی ہو جائے گی دودھ خوشک ہونے شروع ہو جائے گا تو اس کو ہم نزید پانچ سے چھ میٹ اور اسی طرح پکائیں گے اور جو دودھ رہ گیا ہے وہ بھی سارا اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا جب دودھ اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے تو اس حق میں نے یہاں پر شامل کیا ہے چار ٹیبل سپون چینی کے کیونکہ دودھ اور گاجر آرڈی بہت مٹھے ہوتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی چینی کی مقدار اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب چینی کو بھی اس کے اندر مکس کر دیں گے اور جب چینی کا پانی بھی خوشک ہو جائے تو ہم ان کو اتار لیں گے دو سے تین منٹ کے اندر اندر چینی کا پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے اور اس کو اب ہم کریں گے ڈیش آؤٹ ماشاءاللہ دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا ہے اور کوئی ہم نے اس میں خاص محنت بھی نہیں کی نہیں ہم نے کھوئے کر استعمال کیا ہے اتنا داندار خوشبودار اور ذائقے والا کہ جس کو آپ ایک دفعہ کھائیں گے تو آپ بزار کے تمام طرح کے گاجر کی حلوے بھول جائیں گے ایک دفعہ اس رسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا اگر رسپی پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اس کو ہم سمپل باداموں سے تھوڑا سا گارنش کر لیں گے لیجئے جی ہماری مزیدات سیٹیش تیار ہے جو کہ بہت کم وقت میں اور بہت آسانی سے ہم نے آسان تیار کی ہے اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سادہ اور آسان سی رسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ